یہ کیا پروفیسر آزم ساغر صاحب کیا ہو گیا آپ کو جب اپنے پہ آئی جب اپنے آپ کو برا بلا کہا گیا تو اب آپ کو لگنے لگیا کہ ستارہ سچی ہے جس ٹائم پر ستارہ رو رو کر جس ٹائم پر اس نے اپنے آئی برو شیف کر لیا تھے جس ٹائم پر اس نے اپنے چہرے کا نقشہ بگاڑ لیا تھا اپنے بال جو ہیں وہ کٹ لیا تھے اس نے آپ کے پینل پر بیٹھ کر عورتیں مزاق بنایا کرتی تھی ستارہ کا اس قدر مزاق ایون کے یہ تک کہتی تھی کہ مارے جائے اگر یہ مر جاؤ گی تو کوئی بات نہیں ساجد کی دوسری بیوی ہے وہ اس کے بچوں کو سنبھال لے گی ایسی ایسی باتیں تک کی جاتی تھی وہ تو اب سب بھی نہیں دیکھ لیا ہے کہ دوسری بیوی ہے وہ بچوں کو کتنا اچھا سنبھال سکتی ہے اور ساجد صاحب جو ہیں وہ بچوں کو کتنا اچھا پال سکتے ہیں نہ تو ساجد میں دم ہے اتنا کہ وہ بچوں کو سنبھال سکے یا افورڈ کر سکے بچوں کی خواہشات کو یا بچوں کی سٹڈی کو اور نہ کوثر میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کو پال سکے جی نہیں وہ صرف اٹھکیلیاں کر سکتی ہے یا شرارتیں کر سکتی وہ ٹین ایجر والی یقین کریں ٹین ایجر میں بھی ٹین ایجنگ میں بھی وہ والے لوگ ایسی حق نہیں کرتے ہیں جو وہ چھچھوڑے ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ بھی شادی سے پہلے پہلے جب شادی ہو جاتی ہے پھر لوگ تھوڑی سی سوبر حق نہیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میرا خیال سے آپ لوگ ایک عدد بچہ بھی ہو چکا تھا بچے کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے خیر اس معاملے کی طرف میں نہیں آتی معاملہ جو ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں جن کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے میری اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یار آپ لوگ جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا یار چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں بٹ لائک نہیں کرتے یار ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کیا کریں آپ لوگ کا کہہ جاتا ہے آپ لوگوں نے ایسا ٹک کرنا ہے اور ہمارے لئے چلیں اچھا کچھ اچھا ہوا جائے گا ہم اسی طرح آپ لوگ کے لئے اچھی اچھی نیوز لے کے آتے ہیں ساتھ رہا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے شاید کوئی کوئی لوگ ہیں جو پوری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اگر نہیں اچھی لگتی یا کوئی بات آپ کو غلط لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے میں غلط انفرمیشن دے رہی ہوں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اور دے سکتے ہیں یہاں پر انٹی جی آگئی میدان میں انہوں نے آکے دی خود گواہی اور کہا مجھے کسی نے نہیں مارا مجھے کسی نے نہیں مارا بھئی مجھے ایسی کی ٹھنڈ لگ گئی ہے یار جو لوگ ایسی میں نہیں لیڑتے ان لوگوں کو انتاظہ ہوگیا ہوگا یا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہ ایسی جب ہم سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ماری کیونکہ ابزاری سی بات ہے ایک ایسی ایک پوزیشن میں تو لگا نہیں ہوتا ایک سائیڈ پر لگا ہوتا ہے اس کی ہوا کبھی ہمارے سر کو پڑھ رہی ہوتی کبھی ہماری بوڈی یا کسی پارٹ کو پڑھ رہی ہوتی ہے یہی کچھ کنڈیشن ہے یہاں پہ انٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے خیر انہوں نے بھی بتا دیئے یہاں پہ استارہ نے بھی بتا دیئے استارہ نے کھا رہی ہے تو کلیر نہیں کیا لیکن یہ کہا ہے کہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں بکوز اگر امی نہیں ہے آپ کے پاس اگر کنجائش نہیں ہے تو میں پیسے بجواتی ہوں میری ماں کو گھرے لیو ٹیوٹکوں سے جو ہے آرام دلانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ میری ماں کو ڈاکٹر کے پاس دکھایا جائے تو یہاں پر چاچا غلام محمد نے کہا تھا کہ اگر کسی کو لگتا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے پڑی بی بی کو مارا ہے تو یہاں پر مدینہ شریف میں آ جائے اور یہاں پر میں آپ کو اپنا اڈریس بتا دیتا ہوں ساتھ لیڈی کو لے اور چیک اپ کروا لے کہ میں نے اگر ایسی کوئی حرکت لی ہو کہ میں نے بڑے بارے آگے میں نے یہ کام کرنا ہے تو میرے خیال سے یہاں پر چاچا جی بلکل ٹھیک ہے یار بزرگ بندے ہیں ایسی باتیں کیا کرو یار بزرگوں کے بارے میں ٹھیک ہے جہاں پر کر رہے والی بات ہوتی وہاں پر کیا کرو رییکشن ریویو دیا کرو ایسے میرے خیال سے یہاں پر جو سپورٹرز سے انہوں نے انہوں نے اس تارہ کی محبت میں ریویو دے دیا کیونکہ ایسی بات جو اس تارہ کے خاندان میں سے ہی اس تارہ کی جتھانی نے نکالی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو کسی کی کال آئی تھی خیر ان کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیتی اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو لگ رہا تھا دل بڑھ لوگوں کو کہ ایسی بات پھیلائی جا رہی ہے تو ان لوگوں کو اسی ٹائم ہی یہ بات کو ایک کمیونٹی لگا کر روک دینا چاہیے تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے نہیں خیال سے کہ سپورٹرز اس کے بعد کوئی بات کرتے یار یہاں پہ صرف سپورٹرز ہی نہیں ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ رییکشن دیتے ہیں ریویو دیتے ہیں اور کسی نے کیوں غلط یا گندی بات نہیں کی تھی کہ لوگوں نے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ ایسا ایسا کہا جا رہا ہے یہ افواہیں ہیں اور یہ اس طرح ہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہے تو خر میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ چاچا اس عمر میں ایسی حرکت کریں گے اور وہ بھی سلمہ کے ہوتے ہوئے یا اس طرح کی ہوتے ہوئے ظاہری سی بات ہے جب اس طرح کی بات ہوتی تو اس طرح تک بھی پہنچتی کہ اس طرح یہ بات برداشت کر پاتی کبھی بھی نہیں اور چاچا کا کہنا تھا میں نے تو نو سو ریال لگا کے ساڑھے نو سو ریال لگا کے اپنی بیوی کا کامہ رینیو کروایا ہے صرف اس لیے کروایا ہے کہ میں اکیلا نہیں رہ پا رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے تو پھر چاچا کا کہنا تھا میں کیسے ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہوں پلیز ایسی باتیں نہ کیا کرو خیر آنٹی جی نے بھی گواہی دی آنٹی نے بھی کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا اور ساتھ میں ہماری سلمہ اپا جان نینہ اور سلمہ اپا جان بھئی نینہ کی بھی سنائیں گے اور سلمہ اپا جان انہوں نے شاید امی نے کہا ہوگا کہ جو گندگی تم نے پھلائی تھی اس گندگی کو اٹھاؤ تو انہوں نے اس گندگی کو اٹھانے کے چکروں میں انہوں نے اپنے دشمن اپنے ہی جو ان کے سپورٹر ان کے سپورٹر تو خیر وہ پہلے بھی نہیں تو اس تارہ کے ہیٹرز تھے ان کو اپنے خلاف کر لیا ہے وہ جو ان کا کہہ پھر انہوں نے جی ان سب کا ایک کمیونٹری لگائی بڑا ہی شکریہ ادا کیا جس میں سب سے اوپر پروفیسر آزم صاحب کا نام جو جن کو انہوں نے سب سے پہلے اپنی رام کتھا سنائی تھی کہ میرے ساتھ برا ہو گیا میرے ساتھ ستارہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ فلان کر دیا سب سے اوپر ان کا نام لیا گیا تھا کریتی کا بھی نام تھا اور بھی بہت سے لوگوں کا نام تھا کہ یہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جی میرا بہت ساتھ دیا ایسے کیا ویسے کیا تو اب یہ سب کچھ ختم ہو چکے ہیں پلیز آپ کو اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو نہ بنائے ایسے نہ کرے ویسے نہ کرے یہاں پر جی خیر کچھ لوگوں نے ظاہری سی بات ہے کچھ لوگوں کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا سسٹرز دکھا تھا تو یہاں پر بہت خیر کچھ لوگوں نے ان کو آگے سے مطلب شکری ایکسپٹ کرنے کی بجائے ان کو آگے سے اچھی خاصی سنا دی ان میں سب سے ٹاپ پر آتے ہیں پروفیسر آزم ساغر پروفیسر کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کہیں ہماری فیملیوں میں گند گھولے گئے تو آپ کو اپنی فیملیوں کا گند نظر آتا ہے پروفیسر صاحب جو ستارہ کی فیملی کا ستارہ کی بچیوں پر گند گھولا گیا اور آپ کے پینلز پر بیٹھ کے اس نے کہتے ہیں جب خود پر بیٹھتی ہے تو سمجھ آتی ہے تو ستارہ کو حوصلہ دیکھو کہ اس نے کتنا برداشت کیا اب آپ کو اور آپ کے سالے اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں پر گندگی پھیلائی جا رہی ہے تو خیرہ اب ان کا کہنا تھا کہ جتنے انگیں یہ گند اور یتنی یہ غلط باتیں میرے پر پھیلارہے ہیں میرے بارے میں انہوں نے کی ہیں اب تو مجھے لگنے لگ رہا ہے کہ سلمہ بھی جھوٹ لے کیا ہی تھی کہ سلمہ نے یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ جان بوجھ کے سلمہ اور اسکر نے پھیلائی تھی اس تارہ کو گندہ کرنے کے لیے تو میرے خیال سے شاید کچھ ٹائم پہلے بھی انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس طرح کی لیکن اس ٹائم انہوں نے تھوڑے پوچے شوچے ڈال دیا تھے اپنی بات کو کور کر لیا تھا کیونکہ ان کے جو پیارے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کو منا لیا تھا لیکن خیر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پہ پروفیسر صاحب آپ کے چنمون نشبے بھی ہیں یقین کریں یہ پروفیسر مجھے اتنا پسند ہوتا تھا جب یہ مطلب لائن پر تھا اچھی مطلب اس کی اچھی ویڈیوز بناتا تھا سلجہ ہوا انسان لگتا تھا میں کہتا تھا یار اس بندے کی آواز کتنی روبدار ہے اور کتنا اچھا یہ ریویو دیتا ہے یا کتنی اچھی اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں مجھے یہ پورا پیکج اس میں نظر آتا تھا میں ابھی بات کر رہی ہوں لیکن جب اس نے وہ گندی بات کی جب اس نے یہ ساری باتیں کی تو یقین کریں یہ مجھے اتنا ہی برا لگنے لگیا تھا میں اتنی حیران ہوتی تھی یا یہ وہی انسان ہے جو کبھی اتنا زیادہ سپورٹ کیا کرتا تھا اور ناصر بھی اس کا جو سالہ ہے وہ بھی بہت سپورٹ کرتا تھا ستارہ کو وہ تو ایون کے جب ستارہ کی یہ کوسر کی شادی ہو رہی تھی تو وہ تو اس ٹائم کوسر کے پینڈ پہنچا ہوا تھا اس ٹائم انہوں نے کوسر کی وہ برائیاں کی اور ہاں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ کوسر کی جو حرکتیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں جس طرح کی وہ غصے وری اور جو چیزیں سب سامنے آ رہی ہیں جو کہ آج شانی باجی نے بھی بتائی تھی اس نے ناصر نے اس ٹائم یہ بتایا تھا کہ میں نے یہاں کے کچھ لوگوں سے انفرمیشن لی ہے وہ کہتے ہیں یہ اور لڑکی جو ہے یا جنی جس کی شادی ساجت سے ہونے جاری ہے دوسری لڑکی جو ہے یہ بہت ہی نکھ چڑی ہے اور بہت ہی بد لحاظ اور بد زبان ہے ایسے ہے ویسے ہے افلاہ ہے تو اس ٹائم انہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں کی تھی اور انہوں نے کچھ لوگوں سے انٹرویوز بھی لیے تھے وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگوں سے انہوں نے دور دور کے جردگرد کے رہنے والے لوگ تھے اسٹارہ کو انتہائی گندہ کرنا شروع کر دی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سلمہ کے جو کچھ خاص سپورٹر بن گئے ہیں انہوں نے ہی ان لوگوں کو گندہ کرنا شروع کر دیا ہے تو اب انہوں نے کہا کیوں نہ پلٹی ماری جائے اسٹارہ کی طرف لوٹا جائے تاکہ ہم لوگ جو ہیں اسٹارہ کے کچھ سپورٹرز کو اپنی طرف کر سکیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی راہ راست پر لائے ان لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی اور نیکی کرستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ساتھ میں میں یہ کہوں گی کہ آج جو بھرڈا کھولا ہے نا اس کا کوسر کا آج نہیں شاید کل کھولا تھا ہاں یہ شانی باجی نے شانی باجی نے کہا کہ جب مجھے اسٹارہ کے بارے میں پتا چلا میں نے کہا کہ مجھے میری کال کروا دیں اسٹارہ سے ساجد بھائی سے انہوں نے فون دیا میں نے بات کرنے لگی تو کوسر صاحبہ جو ہیں وہ فون چھین کے لے گئی اور فون چھین کے لے جا کے کال بند ہو گئی اور انہوں نے فون بند کر دیا تو یہاں پر ساجی صاحب نے کہا کہ آپ نے فون کیوں دیا تو کہتی میں نے کہا کہ وہ فون چھین کے لے گئی یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ناصر صاحب نے ایک بار بات کی تھی شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو سٹارٹنگ میں جب ان کا بلکل سٹارٹ سٹارٹ تھا اسٹارہ کے گاؤں تک پہنچے ہوتے تھے شاید یہ اسی علاقے کے ہیں اسی سائٹ کے ہی رہنے والے ہیں یہ پروفیسر آزم ساغر اور یہ ناصر جو ان کا کزن کزن بھی لگتا ہے شاید سالہ لگتا ہے تو انہوں نے کہا تھا یہ لڑکی بڑی اکھڑو ہے بڑی بدزمان ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے آج پتا چل رہا ہے کہ یہ واقعی یہ ویسی ہی ہے نہیں تو میرے دل میں بہت سوفٹ کورنر تھا اس کے لیے کوثر کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ اگر شادی کیا تو اس میں کوثر بجاری کا کسورہ کر لی نا اس نے تو ساجی صاحب نے اسے دلائے وعدے کیے جو بھی تھا اس نے چلو کر لی لیکن یہ ہے کہ یہ اور جسات میں جب یہ کراچی گئی تھی میں نے کہا تھا کوثر بہت صدر چکی ہے کیونکہ لوگ ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ تو استارہ کی امی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی انہوں نے معاملات کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا وہ کوثر کو بھی سمجھاتی تھی استارہ کو بھی سمجھاتی تھی کہ کس طریقے سے رہنا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو شروع شروع میں وہ برین واش کرتی تھی اس کا سمجھاتی رہتی تھی اور اس کو جس طرح وہ استارہ کو پیار کرتی تھی وہ کوثر کو بھی حق کرتی تھی پیار کرتی تھی استارہ کے بھائی بھی کوثر کو وہی عزت دیتے ہیں ایونکہ دل پر بابرلوں کے گھر جاتی تھی بہت زیادہ عزت تو احترام سے دیکھا جاتا تھا جب تمہیں ایک فیملی سے اتنی عزت میر رہی ہے کوسر صاحبہ تو اینڈ ٹائم پر آ کر جب تمہیں ایسی حرکت کرو گی تو تمہارا خرچہ بھی تمہاری سوتن اٹھا رہی ہے تمہارے شوہر کا بھی ٹھیک ہو گئے نہ اسے کمانے کی فکر نہ کچھ اور کرنے کی فکر تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے اللہ کی بندی کیا تمہیں سرخاب کے پر جڑے ہوئے جب ساجی صاحب اس کو وہ لے کے آ رہے تھے ٹرین سے تو اس ٹائم اس کے دان دیکھنے والے تھے اس منحوس عورت کے کتنے اس کے دان دکھر رہے تھے اور کتنی اس کو خوشی ہو رہی تھی اس ٹائم کہ میں وہاں سے کراچی سے اب گاؤں جاری اس نے لگتا ہے اس نے مزاق سمجھ رکھا ہے اب خیر بڑی اچھی بات کی سنا رہنے کہ یہ خود کمائیں گے ان کو لگ پتا جائے گا جب ان کو ہر تیسرے دن ذرا اپنے پیسوں سے گاؤں جانا پڑے گا اپنے خرچے پہ پھر انہیں پتا چلے گا کہ گاؤں جانا کتنا آسان ہے اور مطلب اور کتنی جلدی یہ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے جس اسلام با سے پنجاب جانے کا 35 رپیہ میرے حیال سے ایک بندے کا کرائے ہے تو یہاں سے کراچی تو بہت دور ہے تو کراچی سے میرے حیال سے پنجاب تک کہ اگر پیسے لگائے جائیں پر سیٹ کے آٹھ سے نو ہزار تو ہوگا یا ساتھ سے آٹھ ہزار تو ہوگا ایک بندے کا رنٹ کرایا تو سوچیں ذرا آنے جانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو کیا ستارہ نے ٹھیکہ لے کر یا ان کی ایٹی ایم مشین بنی ہوئی ہے ستارہ ستاساجی صاحب کی اور اس کی بیوی کی میں کبھی نہیں بولی تھی میں نے کبھی نیگٹیویٹی نہیں پھیلائی تھی لیکن کل کی جو حرکت ہوئی ہے جب یہ دونوں میاں بیوی گئے ہیں تو میرا دماغ خراب ہو گیا ویسے چلے جاتے مجھے شاید اتنا برا نہ لگتا لیکن بچوں کے اینویل اگزیم بچوں کے لیے ہی تو انسان سب کچھ کرتا ہے اینویل اگزیم میں یہ جو اس کو حسینہ کو چھوڑنے گئے ہیں اپنی کو بیوی کو تو دوسری بیوی کا خیر کوئی حق نہیں ہے آپ نے یہاں پر مہینہ گزارا ہے اس محترمہ کے ساتھ آپ نے یہاں پر مہینہ گزارا ہے